اپیسوڈ سیونٹین کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سو سینگ فینگ اور سیف چاروں سینمل کے باہر کھڑے تھے اور انہیں اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تاؤں گاؤں یہاں کام کرتا ہے اور وہ لوگ ان کے گارڈز کے پاس پہنچ کے اپنا انٹرڈیوز کرواتے ہیں ان کے دوست ہونے کا بہت وہ گارڈ انہیں اندر آنے سے صاف اعتراض کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں اگر آپ مسجنہوں کے دوست ہیں تو انہیں خود کال کر لے تب میں آپ لوگوں کو اندر جانے دے دوں گا وہ لوگ بولتے ہیں ان کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو وہ گارڈ بولتا ہے تب وہ ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے یہ لوگ انہیں بلانے کے لیے منتیں کرنے لگتے ہیں سب اسے دیکھ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور سب جنہوں کو اس کا فیبرٹ فروٹ دیتا ہے لیکن جنہوں اس فروٹ کو نہیں لیتا اور اس کا اسسسٹن لے لیتا ہے تو جنہوں بولتا ہے تم سب کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو تو فینگ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتی ہے جنہوں بولتا ہے وہ تانگ ہاؤ نہیں ہے سو بولتی ہے تم جنہوں کے ساتھ تانگ ہاؤ بھی ہو جو ہمارا فرینڈ ہے جو ہمارے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور تم نے گوان میں کو بچایا اور ہیرو بن گئے جنہوں بولتا ہے ویسا کوئی بھی دوست کو نہیں جانتا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی کام کیا تھا تو سینگ بولتا ہے تونگ ہاؤ کیا تم ہمیں بے عزت کرنا چاہتے ہو یا پھر سپرٹین کر رہے ہو ہمیں نہیں جانے کا تو جنہو بولتا ہے ایک بار کہہ دیا کہ نہیں جانتا تو یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ اور وہ یہ بول جانے لگتا ہے برد فینگ اسے روکتی ہے اور بولتی ہے یہ بتاؤ یہ کیوں جانتے ہو وہ صاف ڈینائی کرتا ہے فینگ بولتی ہے وہ تمہاری گرل فرنڈ تھی تم کیسے ایسے بول سکتا جنہو بولتا ہے میری گرل فرنڈ وہ ہے جو میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اس کا نام فینگ یونی ہے تو فینگ جنہو کو بولتی ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یہ کے ساتھ او ہاں تم تو سینویل میں آ چکے ہو نا تمہارا اپنا اسٹیٹس واپس آ چکا ہے تب ہمیں کیوں یاد رکھو گے تب ہی یونی گارڈز کو انہیں نکالنے کو بولتی ہے سو بولتی ہے وہ لوگ خود ہی چلے جائیں گے انہیں دکت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور سیف ان سے اپنا فروٹ لے کر چلا جاتا ہے کیونکہ جنہو سے ڈیزرپ نہیں کرتا ہے یونی جنہو کو اسٹریس لینے کو منع کرتی ہیں یہاں ہم یہ کو دیکھتے ہیں جسے کال آتا ہے اور پتا چلتا ہے کیوان میں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک ایکسپلور ٹیم آ رہے ہیں جس سے وہ کئی حد تک خوش ہو جاتی ہے اسے تانگ بولتے ہیں یہ تانگ ہاؤں نے ہی انہیں انوائٹ کیا تھا جس سے یہ سن اپسٹ ہو جاتی ہے یہاں ٹائچو ہوتیل میں تھا اور سارے میمبر نراشو کے ہوتیل آتے ہیں وہ پوچھتا ہے وہ لوگ کہاں تھے وہ لوگ جنہو والی ساری انسیڈنٹ بتانے لگتے ہیں تو ٹائچو بولتا ہے وہ وہاں کیوں گئے تھے تو فینگ بولتی ہیں وہ اسے وہاں دیکھنا چاہتے تھے کہ سینویل کے واؤس بننے کے بعد وہ کیسا دیکھتا ہے اور ان کے برطاو سے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ لوگ بولتے ہیں یہ اگر اس سے ملے گی تو اس کا دل ضرور ٹوٹ جائے گا ٹائچو بولتا ہے وہ پہلے مل چکی ہے اور اس کے پاس پلیز اس کو مت منشن کرنا تانگ ہاؤ اپنی اگوان میں کی ساری میموری کو کھو بیٹا ہے یہ یہ سب سن لیتی ہے اور انہیں آ کر بتاتی ہے کہ ایکسپلور کی ٹیم آ رہی ہے اور انہیں ایک مووی بنانی ہوگی اور سب کو اپنا اپنا آئیڈیا بتانے لگتے ہیں بٹ ٹائچو بولتا ہے انہیں ایک ایسا اپیسوڈ بنانا چاہیے جس میں وہ لوگ تانگ ہاؤ کو گوڈ بائی کر رہے ہوں گے اور یہاں کیمرامین آ چکے تھے تانگ گوان میں پر لیکچر دے رہے تھے ماما زنزی اپنے دکان پر اور یہ سی پر یہاں سارے مل کے تانگ ہاؤ پر ٹپننی دیتے ہیں اور اسے گوڈ بائی بولتے ہیں یہاں جنہوں کا اسسسٹن جنہوں اور یونی کو ایک سٹریٹ میں لے جا کر روک کر پانی لینے چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک ٹی وی میں تانگ ہاؤ پر ایک اپیسوڈ آ رہا تھا وہ چل رہا تھا وہ اسے دیکھنے لگتا ہے اور ماما زنزی سینگ فینگ سینگ جے سیف اور سو ساری اس کی تاریفی کر رہے تھے اور یہ بولتی ہے کہ کیسے تانگ ہاؤ نے ڈالفن کو ڈھونا اور ہمارا ہیرو بن گیا اور کیسے اس نے ایک پرنس بن کے مجھے بچایا یہ ایک بہت اچھی یادے تھی جو کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے اور اس کے لیے شکریہ تانگ ہاؤ وہ لکی تھی جو وہ اس سے ملی اور سارے تانگ ہاؤ کو گوڈ بائی کرتے ہیں جس میں ہمیں جنہوں کے فیس میں ایک ایموشن کی لہر دیکھتی ہے لیکن جنہوں بولتا ہے یہ کو پیسے بھی مل گئے ہیں بٹی چپ کیوں نہیں رہی ہے یہ دونوں گھر آتے ہیں جہاں دونوں کی شکل اتری ہوئے تھی جنہوں بولتا ہے وہ جلد ہی یونی سے شادی کرنا چاہتا ہے بٹی یونی کوئی رپلائن نہ دیتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے یہاں جنہوں بھی اس کے پیچھے آتا ہے جنہوں بولتا ہے کیا وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے وہ بولتی ہے اس نے کہا تھا وہ اسے کہاں کہاں لے کر جائے گا وہ بولتا ہے ٹھیک ہے کل ہم پاک چلیں گے وہ بولتی ہے بٹ پاک میٹر نہیں کرتا ہے میرے سے زیادہ تم یہ کو ایفرٹ دیتے ہو لیکن وہ بولتا ہے نہیں یہ تو بس ایک فراڈ ہے تم اس کی باتوں پر یقین کر رہی ہو یونی بولتی ہے جنہوں کبھی کبھی تو لگتا ہے تمہارا دل میرے لئے خلا بھی ہے کی نہیں جہاں تک کہ میں نے جانا ہے کہ میں نے تمہیں جان نہیں پایا جتنا کی تمہیں یہ نے تانگ ہاؤ میں جان لیا کتنا سٹرینج ہے میرے لئے اور تم مجھے وہ والی سائٹ کیوں نہیں دکھا پاتے جو تم نے یہ کو دکھائی تھی تو تانگ ہاؤ بولتا ہے نہیں پتا تم ایسے کیوں بول رہی ہو پر میں اس یہ جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن میں نہیں آ سکتا ہوں میں تم سے شادی کرنے والا ہوں ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کو جاننے کے لئے وہ اسے حق کر کے آئی لیو بولتی ہے وہ اسے جاننا چاہتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں اور پھر سے کھونا نہیں چاہتی اور وہ جلدی شادی کرنا چاہتی ہے یہاں جنہوں کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی تب ہی زو پہنچتا ہے تب اسے زو پوچھتا ہے کہ جنہوں کی کل والی مسٹر وین کے ساتھ کیسی میٹنگ گئی تھی وہ بولتا ہے کافی اچھی جس سے وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میٹنگ سے اسے بہت زیادہ پروفیٹ ہوا ہے اور جنہوں گوان میں کی پروجیکٹ یونیک کو سانپ دیتا ہے یہاں جنہوں مسٹر زینگ کے پاس آہ انہیں کافی دھمکیا دیتا ہے اور اسے اپنی کرسی سے اٹھا کے خود بیٹھتا ہے جس پر مسٹر زینگ بولتے ہیں آئی تنگ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو آؤٹ کر سکتی ہے بٹ اس میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جنہوں بولتا ہے وہ اسے ڈرا رہا ہے وہ بولتا ہے نہیں کیونکہ ورلڈ ایک بہت فیمس سو ہے جیسا کہ سب کو پتہ نہیں ہے کہ تونگ ہاؤ تم ہو پر ایک دن وہ ضرور پتہ لگا لیں گے تب مجھے پتہ نہیں ہے کہ تم اپنی پوزیشن میں بیٹھنے لائک رہو گے کی نہیں پر شینویل تمہاری وجہ سے گھاٹے میں چلا جائے گا جنہوں بولتا ہے مسٹر زینگ تمہیں کمپنی کو لاؤس ہونے سے کوئی بھی وینیفٹ نہیں ہے تم تو بس مجھے گرانا چاہتے ہو تو اپنی گندی آئیڈیاز کو یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ مسٹر زینگ ایسا ہی کرتے ہیں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں مسٹر تینگ سب کو بونس دے رہے تھے جس سے سب کوئی کو بہت خوشی ہوتی ہے تب ہی وہاں جنہوں اور یونی پہنچتے ہیں اور ان لوگوں سے ہوتل کی میمبرز تھوڑی بتتمیزی کرتے ہیں اور مسٹر تینگ جنہوں کو سوری بولتے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے یہاں یہ لوگ یہ کو کال کر دیتے ہیں اب جنہوں مسٹر تینگ سے گوان میں سے نکلنے کی بات کر رہا تھا بٹ مسٹر تینگ بولتے ہیں آپ نے ہی ہمارے اس پلیس کو بچایا ہے اور اب آپ ہی تو بولتا ہے تب میری میموری لاؤس تھی آپ میرے سے باغنگ کر بھی کیسے سکتے ہوئے یونی بولتی ہے آپ پہلے بھی جنہوں سے سینویل میں مل چکے تھے بٹ آپ نے بتایا ہی نہیں اور سیلفشنش دکھایا تب ہی مسٹر تینگ بولتے ہیں گوان میں جلد ہی ڈالفنز کو ریزرپ کر لے گا یہاں جنہوں مسٹر تینگ کو ایگریمنٹ سائن کرنے کو دے دیتا ہے یہاں یہ آتی ہے جہاں فینگ اسے سارا ماجرہ بتاتی ہے وہ سیدھے جنہوں سے جا کے پوچھتی ہے کہ تانگ ہاؤں یہ سچ ہے کہ تم گوان میں ان کو گرانے والے ہو تو تانگ ہاؤں بولتا ہے دھیان سے سنو میں سان جنہوں ہوں نا کی تانگ ہاؤں یہ بولتی ہے تم یہی رہے ہو تم نے کہا تھا تم اس جگہ سے پیار ہے اور تم یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یونی یہ کو نہ ٹک کرنے سے منع کرتی ہے جنہوں یہ کو یہاں سے جانے کو بولتا ہے یہ بولتی ہے تانگ ہاؤں تم کیسے سے بھولا سکتے ہو جس کی تم نے خود ہیلپ کی تھی جنہوں بولتا ہے کہ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے بٹ یہ منع کرتی ہے کہ وہ انہیں تھوڑا وقت دے کیونکہ ان کی فیسنلیٹیز بڑھ چکی ہیں جنہوں بولتا ہے دیکھئے آپ اپنے سٹاپ کیسے کان لگا کے اپنی باس کی باتیں سن رہے ہیں آپ اسے سرویس کہتے ہیں سارے سٹاپ چلے جاتے ہیں اور ٹائچو کو گصہ آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ پیک کرے گا اور انہیں باتوں باتوں میں پتا چل جاتا ہے ٹائچو کی آئیڈنٹی کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ لوگ نہیں مانتے اور مسر تینگ کو جنہوں بولتا ہے یاد رکھئے گا آپ کے پاس صرف اور صرف ایک سبتے بچے ہیں اور ہم یہاں ان چاروں کو دیکھتے ہیں جنہوں کے کار کے پاس یہ سب ملکہ شاید کار کو پمچے کر رہے تھے یہاں یہ کافی رو رہی تھی اب مسر تانگ بولتے بولتے آ رہے تھے کہ تانگ ہاؤں کتنا بدل گیا ہے تب یہ بولتی ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے میں نے اس کو کوئی جھوٹے ہی بولا ہے یہاں ان سب کو پتل چلتا ہے کہ ان سٹاف نے ریونچ کے طور پر جنہوں کی کار پمچر کر دی ہے اور یہ یہ سن کر جلدی بھاگتی ہے یہاں یونی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹائچو وہاں کیوں ہیں ٹائچو کے ایٹیٹیوٹ سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دونوں دوست ہیں اور جنہوں اپنی اسسٹن کو ٹائچو کی ڈیٹیل نکالنے کو بولتا ہے یہاں ان کا ٹائر پوری طرح سے پمچر ہو چکا تھا اور یہ لوگ بھی یہاں پہنچ چکے تھے اور ماما زنزی چاکو لے کر اور وہ جنہوں پر چاکو آگے کر دیتی ہے پر یونی بولتی ہے آپ کیا کر رہی ہیں اور جنہوں ابھی بھی ان سب کو فراڈ اور لائر بول رہا تھا سیب بولتے ہیں تم یہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو تو سینگ بولتا ہے تم پورے بدل گئے ہو تانگ ہاؤ تو جنہوں بولتا ہے وہ تانگ ہاؤ نہیں ہے تب ہی یونی سب کو جنہوں کو پریسر دینے کے لیے منع کرتی ہے اور ماما زنزی اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور یہ اسے معافی مانگتی ہے تب ہی سب یہ کو بولنے لگتے ہیں تم کیوں معافی مانگ رہی ہو تب ہی وہ چلا چلا کر بولتی ہے یہ تانگ ہاؤ نہیں شان جنہوں ہیں یہ گوان میں کے بارے میں ہر ایک چیز بھول چکا ہے وہ بولتا ہے اسے ان سب ہی لوگوں سے کبھی نہیں ملنا ہے دوبارہ تو تائج یہ بولتا ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسے بولو گے میں نے سنا تھا تم روڈ اور کولڈ ہو بڑ تم تو ہارٹلیس بھی ہو یہ لوگ تمہیں فیملی اور فرین جیسا ٹریٹ کرتے ہیں بڑ تم ڈیزب نہیں کرتے ہو اور جنیو سے بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے ڈیبلپ کرنے سے بلوک کر لوگی تب ہی اس کی ٹائر چینج ہو جاتی ہے اور وہ کار پہ چلا جاتا ہے یہ سب کو سمجھاتی ہے اب سے یہ بندے کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں یہاں یہ دونوں کار پہ تھے یونی بولتی ہے یہ دو بار سن لیا اور تب ہی اس اپیسوڈ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے thank you for watching my this اپیسوڈ